عالمی یوم مادری زبان 21 فبروری کے زمن میں اردو اکیڈمی کے زیر احتمام حجہوز حیدراباد میں 23 فبروری تا دو مارچ مختصر مدتی آن لائن اردو بنیادی کورس میں داخلوں کا خصوصی کاؤنٹر خائم کیا گیا ہے اس کاؤنٹر کا ڈیریکٹر اور سیکریٹری اردو اکیڈمی جناب ڈاکٹر محمد غوث کی نگرانی میں افتتائی تخریب منخیط کی گئی تھی اس موقع پر سینئر صحافی جناب امی رحیم ممتاز شایر سردار سلیم اور ڈیریکٹر اردو اکیڈمی جناب محمد غوث نے خطاب کیا پیش ہے یہ تفسیری آج تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی کی جانب سے مختصر مدتی آن لائن بنیادی کورس کا داخلوں کے لیے خصوصی کاؤنٹر کا یہاں افتتا عمل میں آیا ہے یہ کاؤنٹر پورے ایک ہفتے کے لیے یہاں تار کر رہے گا آج آوز گراؤنڈ لوگ کے اندر یہ پوری ریاست کے لیے ایک ایل پلائن کا کام کرے گا اور آج دیویس فبنوری سے لے کر دو مارچ دو ہزار اٹیس تک یہ ایڈمیشنز کا خصوصی کاؤنٹر یہاں کام کرے گا کار کر رہے گا اس کے انچارج انشاءاللہ جناب انورنی خان صاحب ہوں گے جو ہمارے اردو اکرنی کے سینئر بلازم ہیں اور ان کے جو دست راست ہوں گے ہمارے اور ایک سینئر بلازم جناب احمد رفی صاحب ہوں گے یہ دونوں صبح دس بجے سے لے کر پانچ بجے تک یہاں دستیاب رہیں گے یہ اردو آن لائن کورس کے جو تمام ٹیکنیکل سپیسیفیکیشنز ہیں موڈالیٹیز ہیں انہوں آنے والے جو ایسپیڈنس ہوں کے جو سیکھنے والے جو خائشنگ ہوں گے ان کے لئے یہ رہماری اور رہنمائی کا کام انجام دیں گے اردو اکرنی کا یہ بنفرید کورس ان لوگوں کے لئے رکھا گیا ہے جو اردو نہیں جانتے آج ہمارے سامنے ایک بہت تشویشناک پہلو ہے کہ ہماری نئی نسل اردو سے بے بہرہ ہوتی جارہی ہے میں تمام اردو تنظیموں اردو محبان اور تمام انجمنوں سے سکولر سے دانشوران سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس کورس کا تعرف یہ جو ویب سائٹ کے ذریعے سے خصوصی طور پر ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے سے ماہرین تعلیم کی جانب سے جو ڈیزائن کیا گیا ہے جو اس کو ہم نے یہ دعوے کے ساتھ بنایا ہے کہ اس کو انشاءاللہ جس کی مادے زبان اردو ہے اس کو ایک ہفتے کے اندر اردو سیکھ سکتے ہیں یہ تین موڈیوز کے اندر ہے یہ بہت خابل ترین آساتذہ کی جانب سے تیار کیا گیا ہے جو انتہائی کم پیس یعنی تین سو روپے میں آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں اس کا سرٹیفیکیٹ آپ حاصل کر سکتے ہیں میں تمام مدیدیا حضرات کا بھی شکر بزار ہوں جہاں آپ نے بہتر انداز بس کو محرکیا جو حضرات یہاں آئے ہیں میں ان کے بھی بہتر شکر بزار ہوں موسوس انتہائی صاحب انسانی صاحب حیال صاحب وغیرہ برحال میں تمام اولیاء طلبہ اور تمام دانشوران حضرات سے بزارش کرتا ہوں کہ آپ گھر گھر مہم چلائیں اور ان تمام لوگوں کی دہلیزوں تک پہنچیں جو اردو سے نواقف ہیں اور جن کی نئی نسل اردو سیکھنے سے پاسر ہے اس نئی ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھائیں آج ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے آج ہر گھر کے اندر موبائل ہے انڈا ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آپ لیاٹاپ کے اندر اردو سیکھ سکتے ہیں موبائل کے ذریعے اور اردو سیکھ سکتے ہیں یہ اس ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھائیں اور یہ مہم ہمارے تمام اردو گھروں کے اندر بھی انشاءاللہ جاری رہے گی وہ تمام اردو گھر کے جو ملازم ہیں اردو اکیڈیمی کے جو مراکز ہیں ان سے بھی ہم رابطہ کر کے آپ ہزار تک پہنچے کی کوشش کریں گے میں پھر ایک بار آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اردو کی اس تحریک کو اردو کے اس کاز کو آگے بڑھیں اور ہماری یعصر ہماری سیادت کتنی پیاری کتنی جا سمجھنا شکل ہے کہ ہماری سیدیم سمجھتوں و صحافت کے لئے ساری دنیا میں جے حضرابات مشہور ہے ساری دنیا اور ایک بار دیکھئے آپ بسمانیا سلطر کا دور میں جائے آیا میری ہمیش� اواخہ سے خوشاری شرائی ہے کہ بھٹو کے سلسلے میں تحریک ہونا حیدرباد تحریکی شہر ہے اس شہر میں مردو کے سرسلے میں امومی ننگیت ایک پہلی بنا ہے